تو آج کتنی بڑی آپشن ہے آج کتنی بڑی اپورچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے کسی بھی دوست کو اپنے ساتھ بزنس میں لگا سکتے ہیں کہ تیرہ جاندہ کی یار تو نے تین سو تیتیس اپلیکشنیں موبائل میں انسٹال کی ہیں ایک اور انسٹال کر اور ڈیلی مائننگ کر لے سٹیکنگ کر لے ڈیلی ٹیپنگ کر اور ریوارڈ کما یہ کوئن سمال کر رکھ تجھے پتہ لگے گا تجھے میں نے کیا دیا ہے ٹھیک ہے تو آج یہ موقع بڑی شکل میں موجود ہے کچھ نہیں ہے اور یہاں تو ہوگے ایک سپیشل موبائل خریدنا ہے کہ یار میں اپلیکشن کرنے کے لیے موبائل خریدنا میں خریدوں کیا پتہ اپلیکشن سے کوئی فائدہ ہو کے پہلے موبائل کے اندر پانس ستر اپلیکشنیں ہیں تو ایک اور کرنے میں کیا جاتے ہیں جس سے آپ کو پیسے آ سکتے ہیں پیسے آنے ہیں کچھ نہیں بھی لگایا تو سب کو پتا ہے کہ ایک ہزار ڈالر تکرن کیا جا سکتا ہے کم از کم اگر دو ڈالر کا بھی مارکٹ میں آئے گا تو ایک ہزار ڈالر کیا جاتا ہے اس سے اوپر جایا تو پھر مفت میں تو ہمیں پانچ سو پانچ ہزار پر ملے تو برداشت نہیں ہوتے تو ایک ہزار ڈالر تو مول ہے ہمیں مل گئے ہیں ہم نے ان کر لی ہیں جس چھوٹی سی اپورچونٹی سے اور وہ لوگ جنہوں نے سٹیک کیا ہوا ہے جنہوں نے ایک لاکھ کوئن ہزاروں لوگ ایزے بڑی سکسیس لیں گے چلے لفظوں میں نہیں ناپتہ میں گنتی میں نہیں ڈالتے اس کو ہزاروں لوگ بہت بڑی بڑی سکسیس لیں گے تو سینکڑوں کہانیاں بی ٹی سی کے پاس نہیں ہیں سکسیس کہانیاں سکسیس کی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے یہاں سے ہزاروں سٹوریز پروڈیوس ہوں گی اور میں نے کل ایک ایک اگزامپل شیئر کی تھی میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں مائیکروسافٹ کمپنی کے جو ایمپلوئیز تھے مائیکروسافٹ ان کو شیئرز بھی دیا کرتا تھا جب مائیکروسافٹ سٹاک مارکٹ میں آیا تو اس کے جو ایمپلوئیز تھے سات ہزار پانچ سو ایمپلوئیز اوورنائٹ ملینئرز بنے پچھ اتر سو لوگوں کا ایک ہی رات میں ملینئر بننا کیونکہ سٹاک مارکٹ میں آئے ان کے شیئر کا پرائز بڑا تھا اگر وہ بیچتے تب بھی ویلیو تھی تکھا تب بھی ویلیو ہے تو وہ ملینز میں ان کی ویلیو چلی گی اسے ایک بندے کے بعد جو کہ آپ بیکار سے شیئرز پڑے ہوں گے بیکار سے مطلب جو مارکٹ میں ٹریڈ نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس پڑے ہیں اور جب وہ مارکٹ میں لسٹ ہوا سٹاک مارکٹ میں مائیکروسافٹ کمپنی تو سات ہزار پانچ سو لوگ ایک ہی اسی دن میں جس دن میں وہ لسٹ ہوا ان کا سٹیٹس ایک عام آدمی سے تھوڑے پیسوں والے آدمی سے تھوڑی سیونگ والے آدمی سے ملینز ڈالر والے آدمی میں کنمٹ ہو گیا وہ ملینئر بن گیا تو اگر سات ہزار پانچ سو لوگوں کی ڈیسٹنی مائیکروسافٹ چینج کر سکتا ہے اس زمانے میں پرانا زمانہ 95-96-97 تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج آپ کے پاس ایک ایسی انڈسٹری موجود ہے جس انڈسٹری کے اندر پوٹینشل انلیمٹیڈ ہے انلیمٹیڈ پوٹینشل کے ساتھ اب آگے جا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہم سب کو مل کر یہ کرنا ہے صرف کہ ایک کمیونٹی بننا ہے ایک کمیونٹی کا رول ادا کرنا ہے کمیونٹی کیسے بننا ہے ہمیں اپنے آپ کو ارگنائز کرنا ہے ارگنائز کس طرح سے کرنا ہے فور ایکزامپل میں چاہوں گا ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کے ساتھ ایک بلکہ آپ اگر میرے فیس بک پہ ہیں اور یہاں آپ کمپنی کے پیجیز کے گروپس میں ہیں تو آپ کو ایک جو ہے وہ فائیو ملین ڈاؤنلوڈز کا ایک ایمیج نظر آ رہا ہوگا جو آج شیئر کیا ہے آپ اس کو ڈی پی بنائیے مجھے ابھی جلدی میں ملا نہیں ہے لیکن اگر میں کیمرا آف کروں تو کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ شاید کچھ نظر نہیں آیا میں نے کیمرا آف کیا تو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے جب میں نے کیمرا آف کیا ہے تو آپ کو میرے ڈی پی نظر آ رہی ہوگی میرا پروفائل پکچر دیکھ رہا ہوگا جو میں نے زوم پہ لگایا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ زوم کے اوپر سارے لوگ نہ صرف زوم کے اوپر بلکہ اپنے فیس بک پہ اپنے ٹوٹر پہ آج اپنی فائیو ملین والی ڈی پیز کو لگائیں میں بھی یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ بھی یہ کریے پوری کمیونٹی یہ کرے ٹھیک ہے ہمیں ایک کمیونٹی کے طور پہ اپنی سٹرنٹ جو ہے اس کو یوٹلائز کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میں ہم سب مل کر اس کو کریں اس چیز کو اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور دنیا کو پتہ لگنا چاہیے اتنی بڑی کمیونٹی کیا ہوتی ہے آپ کو اس بات کے لیے بھی مبارک بات دوں گا کہ بلوک چین کے اوپر آپ کے بی ایل بی کے جو ہولڈرز ہیں وہ پچاس لاکھ ہیں یہ بھی آپ کے لیے ایک ریکارڈ ہے صرف بی ایل وی کی بات کر رہا ہوں بی ایف آئی سی کے ہولڈرز کی بات نہیں کر رہا ان کو ملائیں گے تو بات اس سے اوپر نکل جائے گی کافی زیادہ لیکن صرف بی ایل وی کے جو ہولڈرز ہیں وہ پچاس لاکھ ہولڈرز ہو چکے ہیں جو بی ایل وی کو رکھتے ہیں جن کے پاس بی ایل وی ہے تو یہ بی لف ٹوکن ایسا ٹوکن ایسا کوئن جو آج پچاس لاکھ والٹس رکھتا ہے پچاس لاکھ یہ اپلیکیشن ایکچولی والٹ ہے ہر ایک اپلیکیشن ایک والٹ ہے اور یہ والٹ کنیکٹڈ ہے بلوکچین کے ساتھ اس لیے آپ اس کی پرائیوٹ کی سیکیور کرتے ہیں تو آج پچاس لاکھ والٹ بنے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ابھی ہمیں ہمیں اپنے کام سے منوانا ہے باتوں سے نہیں منوانا ہمیں ابھی نیوز پیپر یا ٹیلی ویجن پہ آنے کا شوق نہیں ہے لیکن دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس کے لیے کچھ ایک چند کام آپ کو بار بار کہے جاتے ہیں آپ ان کو کائنڈلی دل و جان سے اس پر عمل کریے ان میں سے پہلا کام آپ کو یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ اس کمپنی کے بی لف کے بی لف اور بی ایف آئی سی نیٹورک کا جو ٹویٹر کا پیج ہے اس کو فالو کریے اس پہ ابھی شاید تیس ہزار کے قریب ہیں ہمیں اسے لے کر جانا ہے بہت اوپر اور وہ کیسے لے کر جائیں گے وہ اسی طرح جس طرح ہم کترہ کترہ مل کر گروہ کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی گروہ چاہیے تو آپ میں سے جس کے پاس ٹیلی گرام کا اکاؤنٹ یہاں نہیں ہے اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ فوراں کریٹ کریں جب آپ ٹویٹر کریٹ کر لیں گے پرٹیکولرلی تو آپ کو دو پیجز یا دو جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ لازمی لازمی فالو کرنے ہیں دو کم از کم باقی آپ کو سارے ہی کرنے ہیں میں بتاؤں گا کون کون سے لیکن دو بڑے کم بلسری ہیں آپ سب کے لیے اس کو یاد بھی رکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں پہلا جو آپ نے شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے اکاؤنٹ فالو کرنا ہے وہ بی ایل وی اور بی ایف آئی سی نیٹ ورک کا جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اگر پاسیبل ہو اگر سن رہی ہو ہماری ٹیم تو وہ اس چیٹ میں بھی شیئر کر سکتی ہیں ورنہ آپ کو جو ہے وہ یہ آپ کے انویشن فیکٹری کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی مل سکتے ہیں سارے سوشل میڈیا کے لنکس تو وہاں سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا اپنے سینئر سے پوچھ سکتے ہیں میسیج ڈال سکتے ہیں بہت سارے میسیجز بہت سارے کاموں کے لیے ڈالتے ہیں آج یہ میسیج بھی پوچھیں اور بتائیں سب کو بھیجیں یہ ہمارا ٹویٹر کا آفیچل اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کو جو ہے فالو کرنا ہے بی ایل وی اور بی نیٹ ورک کا بی ایل وی نیٹ ورک کا بی ایل وی اور بی ایف آئی سی نیٹ ورک کا یہ اکاؤنٹ فالو کرنا ہے دوسرا مسٹر اوکے کا اکاؤنٹ جو اس کمپنی کے فاؤنڈر ہیں اور ان کا اکاؤنٹ فالو کرنا ہے اور یہ ہمیں پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہم نے کیوں کرنا ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں بار بار آئیڈیا ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں بس اس کو کمپلسری سمجھیں اس کو لازمی سمجھیں ٹھیک ہے اپنے لئے اس کو ضروری سمجھیں لازمی سمجھیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ اس کو کریں گے آپ اس کو فالو کریں گے جی بالکل ٹھیک ہے میرے دوست مجھے میسیج بھیج رہے ہیں جنہوں نے اپنے ڈی پیس چینج کر لی ہیں ساحل جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک دوست ہیں اور اجے بھائی جو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ابھی مجھے وٹس ایپ پر میسیج کیا کہ ڈی پی چینج ہوگی بھائی تو یہ اچھا جو میں نے لگائی ہے یہ بھی لگ سکتی ہے لیکن ایک فائیو ملین والی ہے وہ بھی لگ سکتی ہے اور یہ بھی لگ سکتی ہے بٹ ایک جو ہے وہ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے اور ہمیں پتہ لگنا چاہیے ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اس طریقے سے تو یہ یہ ضرور بہ ضرور آپ نے کرنا ہے یہ والا جو ایکٹیوٹی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں بہت اچھی بہت بہترین چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کر لیں دپریشن سے نکل آئیں پریشانی سے نکل آئیں کیونکہ زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں میں اکسر کا کرتا ہوں اور وہ حل ہو جائے کرتی ہیں مشکلات کو سامنے نہیں رکھا کرتے ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں پیچھے رکھتے ہیں اس کو صالب کرنا آپ نہیں ہے نا آگے رکھ لیں گے تو صالب کیسے کریں گے؟ تو آپ کو مشکل کو اپنے دائیں بائیں کہیں رکھیں پیچھے رکھیں سامنے مت رکھیں سامنے اس کو ہرڈل کو مت رکھیں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ اس کو وہ ہو جائیں گی سال جو بھی مشکلات ہیں صرف ہوتا کیا ہے میں نے شہر دیکھتا پہلے بھی کہانی سنای تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ زندگی سے کافی پریشان تھا تو کسی بزرگ کے پاس گیا عمومی طور پر کہانیوں میں بزرگ ہی ہوتا ہے کسیانہ بندہ اس کے پاس گیا کہ جی آہ میں بہت حالاتوں واقعات سے پریشان ہوں سمجھ نہیں آ رہی کو رستہ سمجھ نہیں آتا تو انہوں نے اسے کہا کہ تھوڑا سا نمک نمک لے کیا ہو پانی کا ایک گلاس اور نمک لے کیا ہو تو وہ بندہ کوئی آدھا کلو نمک لے آیا اور پانی کا گلاس لے آیا تو انہوں نے کہا اب یہ جو ہے نا وہ آدھا کلو نمک یہ ڈال دو پانی کے گلاس میں مکس کر لو مکس کر لیا اور کہتے پانی پیو کہتے یہ تو پیے ہی نہیں جائے گا کہتے ٹرائی تو کرو تو اس نے ایک گھونڈ لیا اور کلٹ دیا کیونکہ وہ پانی اتنا کڑوا ہو چکا تھا نمک ڈالنے کے بعد کہ پیا نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا صحیح اس کو ساتھ لے کر گئے کہتے اور نمک لے کے آ آدھا کلو نمک وہ اور لے کے آ گیا اس کو ساتھ لے کے قریب پانی کے ایک جھیل تھی صاف پانی کی جھیلیں ہوتی ہیں جہاں چشمیں ہوتے ہیں جھیلیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا یہ آدھا کلو نمک بھی اس میں ڈال دو اور مکس کر دو تو آدھا کلو جھیل میں ڈال کے مکس کر دیا اور پانچ بات کہتے ہیں پی لو پیا تو پانی پھر بھی میٹھا تھا تب انہوں نے سمجھایا ایک بات جو مجھے بھی سمجھ آئی اور میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ جو آپ مشکل کا سائز وہی رہا مشکل کا سائز اتنا ہی ہے نمک مشکل کلاس میں ڈالا تو کڑوا ہو گیا پیا نہیں جا رہا جھیل میں ڈالا تو گھل مل گیا اور جھیل کے پانی کو ذرا بھی کچھ نہ نقصان پہنچا پایا تو ان اس کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ اپنے ذرف کو بڑھا کر لیں اپنی سوچ کو بڑھا کر لیں اپنے مقصد کو بڑھا کر لیں تب آپ کو وہ دکھے گا نہیں وہ اتنی مشکل اتنی ہی رہے گی لیکن وہ آپ کو پریشان نہیں کر بائے گی ہمارے ہم اس اس وقت گروت کے پروسس میں ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں آتی لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کمپنی ہے لوگ ہیں ایمپلائیز ہیں بزنس موڈل ہے گورمنٹس ہیں سٹرکچر ہے آرکیٹیکٹ ہے بلوکچین ہے ایکسچینجز ہیں والٹ ہیں اپلیکیشنز ہیں یوٹلیٹیز کی اپلیکیشنز ہیں کتنی ساری چیزیں ہیں کئی نہ کئی نہ کئی نہ کئی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہا ہوتا ہے جس کو سال کرنے کے لیے کبھی دیان دینا پڑتا ہے کبھی دینا پڑتا ہے گروت ہے گروت ریسپونسیبیلٹی لاتی ہے آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے جس کا کبھی بلوکچین سے باستہ ہی نہیں تھا بلوکچین جہاں پر یعنی کتنے سارے میں ایسے ڈیویلپر سے ملتا رہا جب میں جن کو آج سے دو چار سال پہلے بٹکوائن کو چودہ سال ہوگے جس تیکنولوجی پر بنا تھا اس کو چودہ سال ہوگے لیکن پندرہ سال چل رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ جن کو دس سال سال گزرنے کے باوجود پائیتھن کا نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کوئی سوفٹیور ہے ایسا بھی کوئی لینگویج ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کرتے ہیں سولیڈیٹی کسی کے بڑے بڑے لوگوں میں نے دیکھا ہے ان کو پچھلے سال یہ سال دو سال پہلے پتہ لگا ہے سولیڈیٹی بھی کوئی لینگویج ہے تو بلوکچین ایسی چیزوں پر وہ بیس کرتی ہیں ایسے سوفٹیور کے ساتھ بیس کرتی ہے اور پھر اس میں آپ تجربات کر رہے ہیں ہم نے صرف دیکھنا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو ہم بھی سکسیسفل ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے جب آپ انسان جو ہے جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لے انسان کے بس کی چیز ہی اس سے آگے کچھ نہیں ہے آپ کے میرے بس میں ارادے سے آگے کیا ہے ارادہ کیا کھانا کھائیں گے کھا سکیں گے نہ کھا سکیں میں نے کئی دفعہ آپ سے اپنی پرسنل ایکزمپل شیئر کی ہے کہ میں آج سے کچھ پانچ سات تاٹھ سال پہلے میں ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کروا رہا تھا میں کھڑا تھا مجھے گھر سے کال آئی آ کے ناشتہ کر لیں میں نے کہا آپ رکھیں میں دس منٹ میں آتا ہوں میں تین مہینے گھر نہیں پہنچ سکا میں اسی چھت سے گرا اور میں ہسپٹل پہنچا اور پتہ نہیں تین مہینے کے بعد میں گھر پہنچ سکا کھانا کھانا تو میں شاید سال نہیں کھا سکا تو یہ آپ کا کام صرف ارادہ کرنا ہے آپ نے صرف ارادہ کی اچھا میں ایسا کروں گا پھر اوپر والے کی مرضی ہے مالک کی مرضی ہے پیدا کرنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے جنہا آپ نے اچھا ارادہ کیا آپ کو پوزیٹیو ارادہ کرنا ہے تو اس کمپنی کی سب سے بچھی خوبصورتی والی بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے ارادے ہیں اس کمپنی میں عظم ہے اس کمپنی میں حوصلہ کرنے کا جذبہ ہے بڑے لیڈرز ہیں اس کمپنی میں آپ جانتے ہیں اس کمپنی کی مانیجمنٹ کو آپ کو پتا ہے کس کس حوصلے والے لوگ ہیں کس ایکسپیرینس والے لوگ ہیں تو آپ جو ہے وہ اور آپ پھر اپنے آپ کو دیکھیں یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں بھی آ گیا کہ بینگا کمیونٹی اگر اچھا پرفارم کر پائے تو ہمارا حصہ بھی آ گیا آج جو لوگ بینگا کمیونٹی پرفارم کر رہے ہیں کمیونٹی کو بڑھانے کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں کر تو وہ اپنے رہے ہیں ایسا نہیں ہے میری کوئی بھی ایفرٹ ہوگی میری پانچ بندوں کے ٹیم ہوگی ہیں پانچ لاکھ کی ہوگی ہیں پچاس لاکھ کی ہوگی تو اپنے لیے ہے لیکن اس کا اس کا کانٹریبیوشن کمپنی میں بھی ایڈ ہو رہا ہے تو وہ والی جو ایفرٹ ہے وہ والی جو محنت ہے آپ کی ہماری اس ایفرٹ کا اوورال ایمپیکٹ پوری کمیونٹی پر پڑھتا ہے اس کا اوورال ایفیکٹ جو ہے وہ سب سب لوگوں پر پڑھتا ہے جو بھی ہوتے ہیں جو بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک بہترین کمیونٹی بن سکتے ہیں مشکلات اور چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے چیلنج سے گھبرانا نہیں ہے چیلنج کو فیس کرنا ہے کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج ہو میں آج کا تازہ چیلنج بتاتا ہوں صبح اٹھا تو اسوسیٹ ریوارڈ نہیں آیا تھا لیول ریوارڈ نہیں آیا تو میں نہیں گھبر آیا حالانکہ مجھے پانچ سو میسیج آئے ہوئے تھے مجھے پھر حیرانکی اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں لیڈرز کو یہ زیب نہیں دیتا لیڈرز کو یہ یقین رہنا چاہیے it will be sorted out کہ حل ہو جائے گا اور میں نے صبح جب دیکھا اسوسیٹ ریوارڈ نہیں آیا تھا صرف سٹیکنگ ریوارڈ آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا میں نے دیکھا پانچ ساتھ گروپس میں بھی لوگوں نے میسیج کیے تھے مجھے پرسنلی بھی آئے تھے میں نے کہا ٹھیک آل رائٹ دوپہر کے تین بجے سنڈے تھا لیکن یہ 5 ملین ہو گیا ہم آفیس آگے آفیس پہنچا تو پتہ چلا کہ آئی ٹی والے بھی کچھ لوگ آئے بہتے انہوں نے بتایا کہ اس کے سکرپٹ میں کوئی پرابلم ہوئی ہم دوبارہ چلا دیں گے تو آ جائے گا میں صبح سے گھبرانہ شروع کر دیتا پریشان ہو جاتا اپنی میٹنگز کینسل کر دیتا ساری چیزیں کر دیتا کہ آج تو اسوسیٹ ریوارڈ نہیں آیا اور میسیجز فور وڈ کر رہا ہوتا تو یہ لیڈر کو شایہ نشان نہیں ہے آم آدمی کو زیب دیتا ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے وہ سٹریس ہو سکتا ہے اتنا کونفیڈنس رہنا چاہیے سب کو کمپنی کے اوپر بھی رہنا چاہیے اپنے آپ بھی رہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی چیز آئی ہے کوئی مسئلہ آیا ہے تو صول ہو جائے گا اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہو جانا یہ سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کی منزل آپ کا ٹارگٹ بڑھا ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتی تو جس طرح یہ پروبلم بہت چھوٹی رہ جائیں گی جب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں جس کمپنی کے ساتھ میں جڑا ہوں یہ مجھے ملینئر بنا سکتی ہے اس سے میں پچاس سو کروڑ کما سکتا ہوں تو یہ پروبلم ہی ہے اتنا ہی ہے پھر آپ کا پریشان ہونا کسی بھی بندے کا پریشان ہونا جائز رہے گا ٹھیک ہے اس سیشن میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لیڈرز نے جوائن کیا ہے میں چاہوں گا کہ ان کو بھی میں موقع دوں آج ان کی جذبات ان کی احساسات آپ تک پہنچیں اس سے پہلے میں ایک پیغام نشل کرنا چاہوں گا کل ساڑھے چھے بجے کل اس وقت ایک میٹنگ ہونے جاری ہے جس میٹنگ کو عمر خان کنڈکٹ کریں گے مسٹر اوکے جو ہماری آن بان اور شان ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کریں گے امیسنگ میٹنگ ہونے جاری ہے ایسی شاندار میٹنگ ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کوڈینٹ کیا ہے زوم والوں سے کہ اس میٹنگ کے لیے دس ہزار کی کیپیسٹی کر دیں تاکہ دس ہزار لوگ اس کو سن سکیں جن کو نہیں پتا ان آپ کو پتا ہونا چاہیے زوم کے اوپر سالانہ لاکھو ڈالر خرچ ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر نہیں پتا تو آپ کو بتا دیتے ہیں اور صرف کمیونکیشن کے لیے یہ کمیونکیشن ہے اس کمیونکیشن کی کاؤسٹ یہ ہے اور نہیں پتا تو زوم کے جا کے ریٹس چیک کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری بھی ایک پرڈکٹ ہے جس کو لانچ ہونے بھی ایک سال ڈیٹھ سال لگے گا جب آپ اپنے سرور اسٹیبلش کر لیں گے تو ہم یہ سروس بھی دیا کریں گے ویرچول میٹ کے نام سے ہماری ایک پرڈکٹ ہے جس کے ذریعے سے زوم کی طرح کی فیسیلیٹیز مل پائیں گے اور پھر ہم یہ لاکھو ڈالر بھی بچا لیں گے جب خرشتے ہیں اور ہم پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی یہ سروس دے سکیں گے اور ایز ای پروفٹیبل بزنس بھی جا سکیں ایز ای کامپنی اندازہ نہیں ہیں گے تو اس لیے کل اس سیشن کے اندر آپ کو پتہ ہے فرسٹ کم فرسٹ بیسیز پہ ادر وائز پھر آپ کو منٹس ملتے ہیں لکھا ہوا کہیں سے ملتا ہے کہیں آڈیو میسے جاتا ہے کہ آج یہ بات ہوئی تھی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ رہے گی یہ آپ کی زندگی بدل دے گی کل کی میٹنگ اس کو آپ نے لازمی طور پر اٹینڈ کرنا ہے اور میکسیم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اٹینڈ کرنا ہے میسٹر اوکے اس کو کنٹینیو کریں گے اور مینجمنٹ کے دوسرے لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ابھی میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں ان کو موقع دوں سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں دینیش کنوجیا یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا اپنی فیلنگز اور اس